موسیقی اسلام علیکم ناظرین وی فور یو چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہونست سوہل ملی دوستو اللہ تعالیٰ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اسے ایسی عزت اور شان عطا کرتا ہے جس پر پورا عالم رشت کرتا ہے پوری دنیا کو اس کے لیے ایک مثال بنا دیتا ہے دنیا فلم و فن کے عظیم اداکار محمد علی کا شمار بھی ایسے ہی افراد میں ہوتا ہے جنہیں قدرت نے ایسی عزت ایسی شان عطا کی تھی کہ انہیں رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بنا دیا آج انیس مارچ ہے آج ہی کے دن اس عظیم اداکار کا انتقال ہوا تھا آج ہم اپنی ویڈیو میں ان کی زندگی اور ان کے کارناموں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو محمد علی اتر پردیش کی ریاست رامپور کے علاقے روہ تک میں پیدا ہو گئے تھے ان کی تاریخ پیدائش ہے انیس اپریل انیس سو اکتیس محمد علی کے والد سید مرشد علی مولنے کی مسجد کے پیشمان تھے اور یوں محمد علی کا گھرانہ انتہائی مذہبی گھرانہ تھا محمد علی چار بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اس لیے گھر کے افراد انہیں منہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے جبکہ باہر مولنے کی دیگر افراد اور ان کے دوست انہیں بھولی میاں کے نام سے آواز دیا کرتے تھے قیام پاکستان کے بعد محمد علی کا خاندان ملتان آگر آباد ہو گیا ملتان کے ملت ہائی شکول سے محمد علی نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اس کے بعد محمد علی کا خاندان ملتان سے آگر سندھ کے شہر ایدراباد میں آباد ہو گیا جی ہاں یہ وہی ایدراباد ہے جس نے مختلف فیل میں ایسے شاکار نگی نے دنیا کے سامنے متعارف کرائے جنہوں نے اس شہر کا نام اس صوبے کا نام اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا محمد علی نے ایدراباد کے مشہور سٹی کانیس سے انٹر کا امتحان پاس کیا محمد علی صاحب کمار بھی تھے صاحب جمار بھی تھے قدرت نونت بے انتہا خوبصورت آواز سے نوازہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ اپنے تعلیمی آیاب میں مقرر کے ایسے سے انہوں نے کئی نام جیت لیے تھے دوستو اپنی پیشورانہ زندگی میں محمد علی پائلٹ بننا چاہتے تھے لیکن حالات نے انہیں اس کی اجازت نہیں دی اور وہ ستتر روپے مہابار پر کلیم آفیس میں ملازم ہو گئے اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ آباد کاری کے محکمے میں بھی ملازمت کی محمد علی کے بھائی ارشاد علی اس دوران ریڈیو پاکستان اہدراباد سے وابستہ ہو گئے تھے انہیں کے توسط سے محمد علی نے بھی ریڈیو پاکستان اہدراباد کو بحیثیت صداکار جوائن کیا اس دوران ریڈیو اہدراباد میں مصطفیٰ قریشی، روبینا قریشی، بدر حاشمی، قربان جنانی، حمایت علی شائر اور عبدالقیوب بھائی جان جیسے بہت بڑے نام وابستہ تھے ان کی صحبت نے محمد علی کی آواز کو نکارنے میں مزید اہم کردار ادا کیا اسی دوران محمد علی نے اسٹیج کی ترقی کے لیے بہت کام کیے اور اوپن ائر تھیٹر کا قیام بھی انہی کے ذریعے عمل میں آیا محمد علی صاحب کے بہت سارے کارنامہ ہیں اس کے بعد محمد علی صاحب ریڈیو پاکستان باہور پور چلے گئے وہاں کچھ عرصے صداکاری کی لیکن آخر کار بہتر معاش کی تلاش میں اور بہتر مستقبل کی تلاش میں محمد علی کراچی آگئے اور یہاں ریڈیو پاکستان کراچی سے وہ بستہ ہوگئے قسمت دیکھئے محمد علی صاحب کے یہاں انچارج ہے یا ریڈیو پاکستان کے انچارج باباہ ریڈیو زید بخاری تھے زید بخاری نے محمد علی کو دہ گریٹ محمد علی ملینئیم اسٹار محمد علی بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ناظرین فلم ساز و ہدایتکار فضل احمد کریم فضلی نے جب اپنی فلم چراغ جلتا کا آغاز کیا تو زید بخاری کے کہنے پر انہوں نے اس فلم میں محمد علی کو بھی کاسٹ کیا محمد علی کی چونکہ آواز میں نکھارا گیا تھا لب و لہجہ خوبصورت ہو گیا تھا تو ساتھ ساتھ محمد علی کو یہ ذمہ داری بھی سوپی گئی کہ وہ فلم کے بقیہ اداکاروں کو ریہرزر بھی کرائیں گے یہ فلم 1962 کو ریلیز ہوئی کراچی کے نشات سینما میں اور یہ تھا اید الفطر کا دل اس فلم کے پریمیر شو کی خاص بات یہ تھی کہ موترمہ فاطمہ جنابی اس میں شریع ہوئی تھی بطور ہیرو محمد علی صاحب کی پہلی فلم شرارہ تیر کراچی کی کچھ فلموں میں کام کرنے کے بعد محمد علی نے لاہور کا روک کیا جہاں ریلیز کے ادبار سے ان کی پہلی فلم قتل کے بعد ہے مصنف ریاض شاید کی فلم خاموش رہو وہ فلم ہے جس سے محمد علی کی دائمی شہورت کا آغاز ہوتا ہے ادایت کر اکبار یوسف جب اپنی فلم تم ملے پیار ملا کا یونٹ لے کر کراچی آئے تو ان کے ساتھ آزاد حنیف بھی دے یہاں کراچی میں نازمہ باد میں آزاد حنیف کا گھر تھا جہاں 39 ستمبر 1966 کو محمد علی اور زیبہ بیغم شادی کے بندھر میں بند گئے گوڑی کے سن پہ سچ کے سہے کے بھول کہیں گے تم ملے پیار ملارے تم ملے پیار ملارے ملے پیار ملے پیار ملے پیاری تیری پیار ملے پیار ملے پیار ملے پیار ملے محمد علی اور زیبہ بیغم کا نکاح خاضی سید احتشام نے پڑھایا تھا اور آزاد حنیف کے بھائی ان کا بیٹا ان کا داماد کا بڑا بھائی اور محمد علی کے بڑے بھائی سید ارشاد علی اس نکاح میں وقید اور گواہ کے طور پر شریک ہوئے تھے مہر کی رقم سنتیس ہزار پانچ سو روپے احتیاء ہوئی تھی اور یوں یہ کامیاب ترین جوڑا شادی کے بندر میں بند گیا لیکن قسمت دیکھئے کہ یہ کامیاب ترین جوڑا اولاد کی نعمت سے محروم رہا ملینیم سٹار محمد علی نے اپنے فلمی کیریئر کے دوران دو سو اڑسٹھ فلموں میں کام کیا اور ان پر گانوں کی پکچرائزیشن جو ہی بھول کی تعداد ہے دو سو پچانے اس دوران انہیں انگینت ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تیرہ بار نگار ایوارڈ بھارت کا نوشاد ایوارڈ بگنا دیش کا چترانی ایوارڈ دبائی کا النصر ایوارڈ ستانہ امتیاز گریجوٹ ایوارڈ تنگوہ حسنے کارکردگی ایشین اکیڈمی ایوارڈ وغیرہ شامل ہے دوستو محمد علی کو حیدراباد سے اور حیدراباد کے لوگوں سے بے انتہا محبت تھی انہوں نے حیدراباد کی بہت کا داور شخصیات کو لاہور کی فلمی سنت میں متعلق بھی کرایا جی ہاں ان میں مصطفیٰ قریشی شفی محمد شاہ تاہیر رزوی اور شانہ اس گھمن کے نام شامل ہیں محمد علی نہ صرف ایک عظیم اداکار تھے بلکہ ایک انتہا ہی حساس دن رکھنے والے انسان بھی تھے انہوں نے علی زیب کے نام سے ایک فارنڈیشن بھی قائم کی جس کے تحت ہزاروں تھیلی سیمیا کے مریض بچوں کا علاج آج بھی کیا جاتا ہے اس عظیم اداکار کا انتقان انیس مارچ دوہزار چھے کو ہوا لیکن محمد علی صاحب کی یاد آج بھی لاکھوں دلوں میں زندہ ہے محمد علی صاحب کی سولوی برسی کی مناظبت سے ہم نے ان کی زندگی اور ان کے کارناموں کا احوان آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ کو ہماری یہ ویڈیو یہ ہماری معلومات کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ساتھ ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلمی ستاروں کی یہی معلومات اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جس کا نام ہے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکے اب اپنے دوست اپنے ہوسٹ سوہل مالک کو اجازت دیجئے اپنا اور گردن آواہ کی لوگوں کا رکھئے گا بہت زیادہ خیال اللہ دیکھ با سوہل مالک کو اجازت دیجئے گا سوہل مالک کو اجازت دیجئے گا